لارنس پاکستانیا لارنس پاکستانیا زیا مہید دین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں زیا مہید دین مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نماغ چلو بیٹے شروع کراؤ کلمہ پڑھاؤ اور اس میں کچھ لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ فلان چمچہ ہائے ہائے چمچہ گیری ہائے ہائے مست ایسے ہیں جو توفان سے لڑ جاتے ہیں تیرے بیٹے بھی تیری لاج سے مر جاتے ہیں میں ٹی وی دیکھتا ہی نہیں کیونکہ اگر صرف بھونڈی زبان سننا ہے ویسے گھر کو جنت بنانے کے لیے شادی ضروری ہے میرا دوست کہتا ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ مرنے کے بعد ہی جنت مل سکتی ہے مرنے کے لیے شاید مرنے کے لیے شاید ابھی فیض یا ابھی کچھ نہیں زیاں میندین ایک اہد ایک حقیقت ایک فسانہ فسانوں کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے ان کو کیسے بیان کرنا ہے یہ اگر سیکھنا ہے تو زیاں میندین سے سیکھیں میں آج ناپا نیشنل اکیڈمی او پرفارمنگ آرٹس پر موجود ہوں جہاں پر ہونے جا رہا ہے زیاں میندین فیسٹیوال ابھی زیاں میندین صاحب کو گزرے ہوئے دس سے بارہ دن ہی ہوئے ہوں گے لیکن ان کے اقیدت مندوں نے زیاں میندین فیسٹیوال کا انعقاد کیا ناپا میں اسی ناپا میں اسی پرفارمنگ آرٹ اکیڈمی میں جس کی سنگے بنیاد زیاں میندین صاحب نے رکھی زیاں میندین اس کے فاؤنڈر ہی نہیں بلکہ میڈیا سائنسیز و میڈیا سٹیڈیز کو تعلیم کے رنگ میں لے کر آنے کا سہرہ زیاں میندین صاحب کے سر ہی ہے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ آج زیاں میندین صاحب ہمارے درمیان موجود نہیں لیکن ان کے قدردان ان کے شاگرد آج بھی موجود ہیں اور ان سب سے ہم ملاقات کریں گے زیاں میندین فیسٹیول میں آج ناپا میں نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس میں زیاں میندین کے حوالے سے میں آپ لوگ کے ساتھ ایک فیکٹ شیئر کرنا چاہوں گا کہ زیاں میندین صاحب نے بارہ سے زائد ہالی وڈ فرمز میں کام کیا اور پندرہ سے زائد امریکان اور برٹش ٹی وی سیریلز میں کام کیا کسی پاکستانی کے لیے ہالی وڈ اور ویسٹن میڈیا میں اتنی بڑی ریپرینٹیشن دینا صرف و صرف یہ بات زیاں میندین صاحب کے پاس ہی ہے اور کسی کے پاس نہیں اور انہوں نے جتنا امدہ کام کیا اس کی وجہ سے آج بھی انڈرنیشنل میڈیا زیاں میندین کو یاد لگتی ہے ہم آج کے اپیسوڈ میں آج کی اس ریپورٹ میں کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو زیاں میندین کے حوالے سے وہ فیٹس اور وہ فیگرز ہم آپ کو ساتھ شیئر کریں کہ جن کے بارے میں آپ لوگ نہیں جانتے جیسے کہ مشہور زمانہ ہالی وڈ فرم 1962 میں ریلیز ہونے والی The Lawrence of Arabia میں بھی زیاں میندین نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ Arabic بدو کا رول کیا تھا آئیے اس کی ایک کلپ دیکھتے ہیں بہت ہی ایک کلپ دیکھتے ہیں موسیقی ناپا بھی موجود ہوں نیشنل اکیڈمی پرفارمنگ آرٹس ایک ایسا ادارہ جس کی بنیاد جو ہے زیان ملین صاحب نے رکھی اور شاید اگر اس ادارے کی بنیاد نہ رکھی جاتی تو آپ حقین کریں کہ جی اس وقت میڈیا سائنسز کا یا میڈیا سٹیڈیز کا کوئی ڈپارٹمنٹ بھی پاکستان میں نہ ہوتا اور جو ہی بیلڈنگ جو ہیڈیٹیز بیلڈنگ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ہندو جیم خانہ کی بیلڈنگ ہے جس کو ہمارے سابق صدر جنرل ریٹائر پروی مشرف صاحب نے ایزا گفٹ ناپا اکیڈمی کو دی تاکہ یہاں پر جو ہے پر فارمنگ آرچ پر کام ہو سکے تاکہ یہاں پر کام ہو سکے تاکہ زیاں مہینی دین تھیٹر کے سامنے جس کی سنگی بنیا زیاں مہینی دین صاحب نے رکھی میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ زیاں مہینی دین صاحب جو ہیں وہ انٹرنیشنل تاکہ یہاں پر پر آمین آہ آپ کہنے کے جی ناریٹر اینڈا ٹھیٹر پرفارمر فور دو ویلیم شکسپیئرز نوویلز اور سکرپس میں ان کا نام ہے یعنی کہ دنیا کے دس بہترین ویلیم شکسپیر کو نریٹ کرنے والے اور دس بہترین ویلیم شکسپیر کے ڈرامو کو، تھیٹر کو آپ کہنے کے جن کو ریالیٹی کی شکل دینے میں، ان کی ڈریکشن دینے میں ٹاپ ٹین جو پرسنیلٹیز ان میں زیا مولین صاحب کا نام تھا اور صرف یہی نہیں کہ زیا مولین صاحب ایک خوشک اور ایک لٹریچر بیس عدب کا حصہ تھے بلکہ وہ ایک بہت زبادست کومک اور سینس آف ہیومر بھی رکھتے تھے یہی وجہ تھی کہ زیا مولین صاحب کو پاکستان ٹیلی ویژن کا وہ مشہور آپ کہنے کی ٹی وی پروگرام بھی میرا جس کا نام تھا زیا مولین شو جس کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں اور اس شو کے اندر صرف اسی زیا مولین صاحب تنزو میزہ کی بات نہیں ہی کلتے تھے بلکہ اپنی پرفارمنس بھی دکھاتے تھے تو آئیے اگلے کلک میں ہم دیکھتے ہیں زیا مولین کی وہ ایکسپلسی پرفارمنس جس میں زیا مولین صاحب جو ہے ویلیم شکسپیر کی نریشن پر کس طرح سے اس کو بریف کر رہے ہیں اور زیا مولین شو کی ایک جھلک بھی آپ لوگ کے لیے خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں زیا مہیدین شکریہ شکریہ میں شاہتا ہوں کچھ تعلیا آپ بچا کے رکھئے شاید مجھے پھر آپ کے سامنے آنے کا موقع ملے میں شاہتا ہوں کہ آپ کا جوش ترہا گرم رہے شاکسپیر نے کہا ہے کہ am i a coward who calls me villain breaks my pate across plucks me by the beard and blows it in my face tweaks me by the nose and gives me the lie in the throat who does me this soons i should take it for it cannot be but i am pigeon-livered and lack gall or this i should have fatted all the region kites to make this slaves awful bloody bawdy villain remorseless treacherous lecherous kindless villain oh vengeance why why water what i am going to do i am going to do اور زیب بھی نہیں دیتا جناب یہاں پر اس وقت زیاب فیسٹ میں سکریننگ ہو رہی ہے ایک ایسے ٹھیٹر کی جو ناپر کے سٹوڈنٹس نے کیا ہے جس میں کئی چہرے آپ اس وقت ٹی وی ڈراموں میں بھی دیکھ رہے ہوں گے اور اس سیریل کا نام ہے اس ٹھیٹر پرفومنس کا نام ہے رومیو جولیٹ ی TL کی تابعیدی بھی کیا؟ لیکن میرے ایسے ایسے سلام اور ما خمسا بھی دو سے تین دن تک بہت زیادہ عوربین اس لئے ایسے اس لئے تھا اب دارتیک ہے جاتا ہے میں اس کا اپنے باہرے پر کرام سے مجھولد کرنا ہے اس کا اپنے باہر میں اپنے باہر میں پر کرتدار ہے اور اس کا اپنے باہر میں باہر میں پر کرتا ہے میں جدا ہے تو میں اپنے باہر میں وقائم آئیم مثلوں طرف ڈالوا، کی طرف چلز역 بھی میں پر دارتی ہو شبین موسیقی موسیقی میں یہ بھی فیکٹش کروں کہ رومیو جولیٹ کی اردو ڈرامای تشکیل ہے اس کا سارا سہرہ جاتا ہے زیا موندین صاحب کے ساتھ زیا موندین صاحب نے اس کا جو ہے اردو میں اس کو پریزنٹ کرنا ہے کس تحر narciss اور پوری دنیا میں پہلی بار رومیو جولیٹ کو اردو میں میں سے شامل ہوئی ہے تعالanim میں ساتھ جو ہے ادھا کیا گیایا اور اس کو ناپا کے سور ن們 نے ادھا کیا اور یہ سارے two hundredhts ساری mesma کو جاتا ہے رومیو جلیٹ ک authentique کو جاتا ہے زیادہ مندن موسیقی تو اس کا اصلی عنوان جو تھا وہ تھا ایک سوگوار داستان رومیو اور جولیت کی the lamentable tragedy of رومیو اور جولیت یہاں پر جو مختلف مہمان آ رہے ہیں زیاہ فیسٹیول میں ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں ان سے رائے معلوم کرتے ہیں ان کی زیاہ مونیدین کے حوالے سے دیکھیں زیاہ صاحب تو سب کے ہی فیوریٹ تھے اور چونکہ آج ہم ناپا میں ہیں اور زیاہ مونیدین فیسٹیول سیلیبریٹ کر رہے ہیں سو جیسے ہم ان کے بہت بڑے فین تھے as a student بھی اور ان کو دیکھ دیکھے ہی اچھی سیکھتے ہیں ان کی ساری جتنی بھی theaters ہوں یا ان کی جتنی بھی چیزیں ہوں تو overall ان کا جانا ایک بہت بڑا loss ہے اور ہم ہمیشہ انہیں یاد رکھیں گے مگر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہم ہمیشہ ان کا اپنی memories میں یاد رکھیں گے مہم آج زیاہ مونیدین کے حوالے سے زیاہ فسٹیول کا نقاد ہو رہا ہے ناپا میں تو زیاہ مونیدین کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گی یہ جہاں آپ کھڑے ہیں ناپا کی جو building ہے یہ academy ہے زیاہ صاحب کی وجہ سے اور زیاہ صاحب کی وجہ سے سب نے سب نے بہت سیکھا ہے زیاہ صاحب بہت یاد آئیں گے بلکہ میں تو یہ کہوں گی زیاہ صاحب ہمیشہ زندہ رہیں گے انہوں نے اتنی اپنی knowledge impart کیے اپنا ان کی جو انگلیش کی education تھی خاص طور پر جو اردو کا طریقہ تھا پھر جو theater کی expertise تھی اور جو وہ تو سمجھئے he was an institution by himself زیاہ مونیدین کے لیے سب یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زیاہ مونیدین صاحب ایک narrator ہیں ایک anchor ہیں ایک stand up comic performer ہیں لیکن کوئی نہیں جانتا کہ زیاہ مونیدین صاحب کو بڑا اچھا dance بھی آتا تھا اور زیاہ مونیدین صاحب نے ایک فن لینڈ پاکستانی فلم مجھرم رنگیلا اور روزین آیا جو لیڈ ایکٹرس میں تھی زیاہ مونیدین کے ساتھ کافی چرچہ و مشہور رہی مجھرم کون میں زیاہ مونیدین نے گانے بھی گائے dance بھی کیا performance بھی کی narration بھی کی ایک نظر ڈالتے ہیں مجھرم کون پر مجھرم کون کی خدمات کو سراتے ہوئے government of Pakistan یعنی حکومت پاکستان اور صدر پاکستان کی طرف سے دو ہزار پین میں ستارے امتیاز بھی دیا گیا اور دو ہزار تیرہ میں حلال امتیاز بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جیسے کہ ہم زیاہ مونیدین صاحب کے مختلف پہلوں پر نظر ڈال رہے ہیں تو اب میں آپ کے ساتھ نائنٹی نائنٹی ٹو کی ایک مووی کا کلپ شیئر کروں گا کیونکہ ہالی وڈ فلم ہے اور اس کا نام ہے امیکیولیٹ کنسپشن امیکیولیٹ کنسپشن میں زیاہ مونیدین نے کردار نبھایا دو شاید آج بھی لوگ کردار نبھاتے ہوئے گھبرائیں گے یہ کردار تھا ایک مزار پہ بیٹھے ہوئے یونہ کا ایک خواجہ سرہ کا چلو بیٹے شروع کراؤ کلمہ پڑھاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ دیکھیں زیاہ مونیدین نے اس کو جتنی صفائی سے اور آپ کہنے کہ جتنے گریز کے ساتھ اس کو نبھایا کہ آج بھی اس مووی کو 1992 کی اس مووی امیکیولیٹ کنسپشن کو یاد رکھتے ہیں اس طرح ایک نظر دارتے ہیں زیاہ مونیدین صاحب کے کارکردگی بھی موسیقی 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 شاہ گلاب کے شاہ گلاب کے زیا فیسٹ میں مختلف قسم کے پینل ڈسکشن بھی ہوئے ہیں اور یہاں پر مختلف قسم کے اداکار بھی آئے ہیں پہلے تو ہم نظر ڈالتے ہیں پینل ڈسکشن پر جو زیا فیسٹیول کا حصہ ہیں اور جس میں زیا ممیدین کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے اپنے خیالت کا اظہار کیا ہے آپ کو اس کے جواب کے بہت سے زاویے دیں گے کسی نے ان کو کسی اتخاب سے دیکھا یا جانا یا پہچانا یا مختلف قسم رہا ہو تو جب ہم نے مط enduring کر کے خط کیا اور وہاں دل دلتے ہیں جنہا مجھے دیدگ ہے یا مگر آپ کو بھی ہیں یا مگر آپ کو بھی ہیں کرتا ہے پیدا کیا پیدا کیا دنبو پیدا کیا کیا آ من پیدا 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 گا پیدا گا پیدا کیا اس کے لئے ایسا مرد کیا ایسا مرد کیا موقع بھی نہ دوں کیونکہ یہ دارہ چونہیں گتم ہو جائے لیکن آپ کو میں دعا ہوں کہ ہم نے جس طریقے سے میرے ساتھ آلوک رکھا وہ دارہ کے لئے بھی اچھا تھا اور اپنی میری ذاک کے لئے بھی نصیر الدین شاہ صاحب تک ہماری آواز آ رہے ہیں سلام علیکم صاحب شکریہ ذیم عنیدین صاحب نے سب پاکستان میں ہی نہیں بلکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہالی ور آر ویسٹرن میڈیا کے ساتھ بھی کام کیا اور صرف یہ نہیں بلکہ مولی وڈ یعنی کہ بولی وڈ کی جو جس کو آج ہم مولی وڈ بھی کہتے ہیں بولی وڈ کے مشہور شہرے کے ساتھ بھی کام کیا ہے آپ کو ایک مغلقہ ہے اسے20 وجہ سے کام کیا ہے یعنی سفرteků شیشی قپوروہلین کے ساتھ جو کوئی بھی نہیں جانتا ہے اس نے ہولیوڈ مویی جس کا نام تھا بومبے ٹوکیز جو کے بولیوڈ کے کلچر کے حوالے سے تھی اور یہ نینٹی سیونٹی کی فلم ہے آپ لوگ کے لیے اس کی خلپ اگرام صاحب آئیے کے رہسل کریں ہاں کری کریے مسکر جی شروع کروایے اسکیوز می مہم زیا موی دین کے حوالے سے آپ کو یاد ہے کچھ باتیں کچھ باتیں آپ شیئے کرنا چاہے ہیں زیا موی دین صاحب جیسے ہم یہاں ناپا پہ آتے ہیں میرا بیٹا آتا ہے یہاں پہ وکل سیکھنے کے لیے تو میں نے اس کو یہ ہی بتایا تھا کہ زیا موی دین جو ہیں یہ ہمارے ٹائم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ سے اتنے لرنیٹ انسام اور جو یہ پروگرام کرتے تھے مجھے تو بچپن کی یاد ہے زیا موی دین شو میں آتے تھے اور جس انداز سے بات کرتے تھے اور جس انداز سے جملے نیریٹ کرتے تھے مطلب وہ ان کا انداز ہی الگتا مزہ ہی الگتا بہت اچھی پرسنیلٹی پرسنیلٹی تھے جتنا میں نے ان کو سنا دیکھا تو وہ بہت اچھے تھے بہت اچھے ان کو ہر چیز کی نولیج تھی جو نے یہاں پہ نیشنل پرفارنگ آف آرٹس بنایا تاکہ یہاں پہ جن کو جو بھی جو بھی آرٹ آتا ہے وہ آکے یہاں پہ اپنا پرفارم کر سکیں پریکٹس کر سکیں پھر یہاں پہ کلاسز کروائیں تاکہ یہاں پہ جن کو سیکھنا ہے وہ آکے سیکھ سکیں کلاسز لے سکیں اپنا جو بھی ٹیلنٹ ہے ان کا میوزک کا ہے ان کا تھیٹر کا ہے اور بھی مختلف چیزیں بھی ہیں جو بھی آرٹس سے ریلیٹیٹ یہاں پہ سکھایا جاتا ہے وہ یہاں پہ کر سکیں میں اس وقت کھڑا ہوں ناپا کے زیاں مہینی دین ٹیٹر کے سامنے جس کی سنگی بنیا زیاں مہینی دین صاحب نے رکھی میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ زیاں مہینی دین صاحب جو ہیں وہ انٹرنیشنل ٹاپ ٹین آپ کہنے کے جن نریٹر اور ٹیٹر پرفارمر فور در ویلیم شکسپیرز نوولز این سکریپس میں ان کا نام ہے یعنی کہ دنیا کے دس بہترین ویلیم شکسپیرز کو نریٹ کرنے والے اور دس بہترین ویلیم شکسپیرز کے ڈرامو کو اور ٹیٹر کو آپ کہنے کے جن کو ریلیٹی کی شکل دینے میں ان کی ڈریکشن دینے میں ٹاپ ٹین جو پرسنیلٹیز ان میں زیاں مہینی دین صاحب کا نام تھا اور صرف یہی نہیں کہ زیاں مہینی دین صاحب ایک خوشت اور ایک لٹریچر بیس عدب کا حصہ تھے بلکہ وہ ایک بہت زبادست کومک اور سینس آف ہیومر بھی رکھتے تھے یہی وجہ تھی کہ زیاں مہینی دین صاحب کو پاکستان ٹیلیویزن کا وہ مشہور آپ کہنے کی ٹی وی پروگرام بھی میرا جس کا نام تھا زیاں مہینی دین شو جس کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں اور اس شو کے اندر صرف اسی زیاں مہینی دین تنزو میزہ کی بات نہیں ہی کرتے تھے بلکہ اپنی پرفارمنس بھی دکھاتے تھے تو آئیے اگلے کلک میں ہم دیکھتے ہیں زیاں مہینی دین کی وہ ایکسکلوسیب پرفارمنس جس میں زیاں مہینی دین صاحب جو ہے ویلیم شکسپیر کی نریشن کر کس طرح سے اس کو بریف کر رہے ہیں اور زیاں مہینی دین شو کی ایک جھلک بھی آپ لوگ کے لیے آپ کا شاید کسی پرچے میں ابھی پڑھا ایک سفر نامہ جس میں آپ نے لکھا کہ عورت کو تاکب بہت پسند ہے پھر عورتیں اسے جھٹلاتی کیوں ہے زیاں مہینی دین شو انیس سو بہتر کا ایک مارکت الارا پروگرام تھا اس پروگرام نے ملک میں سٹیج شوز کو نئے زاویے عطا کی آج بھی پی ٹی وی کے مختلف سٹیج شوز میں زیاں مہینی دین شو کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں اور آج ہی موقع مل جاتا ہے تو آپ بے بات ضرور ہو لیکن بے لگا نہیں نہیں وہ آہستہ آہستہ اس کی عادت نہیں پڑھے آہستہ آہستہ ہر چیز کی عادت پڑھتی ہے آپ کو ایک دم سے کوئی چیز دے دی جائے گی تو ظاہر ہے آپ بہت بری طرح گھبرا جائیں نہیں میں کیا تو نہیں لیکن یہاں آپ جینلیلیزم کو ظاہر ہے آپ کوئی کامیاب آپ کو ہر طرح سے پچاس او ایوارڈ مل جائیں تو یقین ہے آپ کو خوشی تو یہ تو خوشی نہیں ہے اب بے لگا کو جائیں نہیں آپ کو یہ کہ آپ کو محقہ ملی ہے اگر آپ کو کام کریں زیادہ آگے بڑھ کے کریں اب یہ اور باتیں کہ وہ بے لگام نہیں ہیں لیکن لوگوں نے انہیں اتنی بے لگام سمجھ رہے اچھا یہ نیا پہلو ہے بخاری صاحب آواز بخاری ریڈیو بخاری شاعر بخاری موسیقار بخاری اداکار بخاری اتنی بہت سی آپ کی شخصیت کے روپ ہیں یہ کیا آپ ہفتے کے ایک دن کی طرح مختلف دن کی طرح ایک شخصیت دھار لیتے ہیں یا ایسی ہماگیر شخصیت آپ کی ہو چکی ہے کہ ہر وقت یہ گڑ مڈ رہتی ہیں یہ چیزیں صاحب آپ نے کہا کہ تو یہ ہے تو وہ ہے تو وہ ہے تو یہ ہے لیکن میں فرض کر لیتا ہوں کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں میں وہ ہوں لیکن انسان بننا چاہتا ہوں وہ اٹک نہیں بن سکتا جیسا کہ میں بات کر رہا ہوں اردو لینگویج کی اردو کے کردردان میں اگر ہم مختلف شاعروں پر نظر دانے تو فیض احمد فیض کو کوئی نہیں بھول سکتا فیض احمد فیض کی وہ آپ کہنے کے ایک اعلی میار والی پویٹری مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ کہتے ہیں کہ فیض صاحب نے پویٹری لکھنے کے بعد ڈیڈیکیٹ کر دی میڈم نور جہان کو جس کے بعد میڈم نور جہان کے علاوہ اس پویٹری کو کسی نے نہیں کہا جنہوں نے بھی کہا وہ اتنی پاپولر نہیں ہوئے لیکن نریشن میں اگر ہم کہیں تو آج کے زمانے کے جتنے بھی آلہ میار کے عجوی شخصیات ہیں وہ سب یہی کہتی ہیں کہ مجھ سے پہلی سی محبت کو بہتیر اندازہ کا کوئی نریق کر سکتا تھا تو وہ زیاں مہیندین صاحب تھے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات تیرا غم ہے تو غمِ دہر کا جھگڑا کیا ہے تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سبات تیری آنکھوں کسے بعد دنیا میں رکھا کیا ہے زیاں مدین صاحب نے اس خوبصت غزل کو اس خوبصت نظم کو کس طرح سے نریٹ کیا کچھ جھلکیاں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا میں اس وقت موجود ہوں ناپا پہ زیاں فیسٹیول میں کیوں جو مل جائے تو تقدیر نگون ہو جائے یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے اور بھی دکھیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا اور بھی دکھیں زمانے میں محبت کے سوا اور یہاں پہ کچھ بچے بھی موجود ہیں ان کے سٹوڈنس بھی موجود ہیں میں نے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی ہے لیکن آپ بکین کریں کہ وہ اتنے زیادہ اموشنل ہیں اس وقت ایک ٹراما کی کنڈیشن سے گزر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ زیہ ملدین سر کے بارے میں کچھ بول نہیں سکتے ہیں اور بولیں گے تو بہت زیادہ اموشنل ہو جائیں گے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زیہ ملدین صاحب کیا پسنیلیٹی تھے کہ صرف ہم لوگ ہی نہیں جو ان کے شاگرد نہیں ہیں ہم ہی ان کو پسند نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے شاگرد اور ان کے بنائے ہوئے جو اکیڈمیز ہیں وہاں پر بھی ان کو جو ہے بے انتہا پسند کیا جاتا تھا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کافی سٹوڈنس موجود ہیں نیپا کے سب زیہ ملدین صاحب کے سٹوڈنس ہیں لیکن سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے اچانک جانے سے جو ہیں ان کے سٹوڈنس جو ہیں وہ اتنے دسترب ہیں کہ وہ ہم سے بات نہیں کر پائیں گے اور میں نے کئی بار کوشش کی کہ انہ سے بات کی جائے سکے ان کے سٹوڈنس کے حوالے سے بات کی جا سکے ایجا سٹوڈنس جو ہیں ان کے ساتھ کیسا کام کا experience ہے جا ملدین صاحب کے ساتھ تو ان کے سٹوڈنس جو ہیں وہ یہ بات چیز شیر ہی نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ اتنے موشنل ہو جاتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو چلکنے لگتے ہیں تو اس لیے ان کا کوئی سٹوڈنٹس جو ہے ہمیں ابھی نہیں مل پائے ہیں آل صاحب زیا مریو دین کے حوالے سے کوئی میموریگ آہ زیا مریو دین صاحب میرے منٹور میرے ٹیچر میں نے ان کے لئے بہت سارے پروجیکٹس تھی ہیں میموریگز تو بہت ساری ہیں کتنی شیئر کروں ان کے ساتھ میں نے دو آزار بارہ ساتھ بہت سارے پروجیکٹس تھی ان کے کسی نہ کسی پروجیکٹس میں میں کچھ نہ کچھ ان کو آہ دیکھ ہی رہا تھا یہاں تو میں پرڈکشنز میں ہوتا تھا یہاں کو اچھے کر رہا ہوتا تھا یہاں لائٹس دیکھ رہا تھا ان کے پروجیکٹس کی بہت ساری میموریگز میں کیا شیئر کروں بس جب ایک میموریگز کیا ہوگی ساری یا ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کام کرنے والے ایک سٹوڈینٹ ان کے ٹیم میمبر ان کا اتنا شدید لگاؤ ہے زیا مویدین کے ساتھ کہ وہ اپنی فیننگز ایکسپریس نہیں کر پائے زیا مویدین کے حوالے سے کچھ میموریز آپ ہمارے سے شیئر کرنا چاہے ہیں زیا مویدین صاحب کو میں پچھلے دو سال سے جانتی تھی کیونکہ میرے استاد رہ چکے ہیں وہ دیکشن پڑھاتے تھے ہمیں ان کے حوالے سے میموری میں آپ کو کیا بتاؤ مطلب جب پندہ گزر جاتا ہے تب میموریز ہی رہ جاتی ہیں سپیسیفکلی تو کوئی ایسی میموری ہے نہیں لیکن ہاں البتہ یہ ضرور پتا ہے کہ ان کے صرف ایک واحد وہ میرے ایک ایسے ٹیچر ہے جن کے لئے مجھے اپنے وقت کا بڑا خیال رکھنا پڑتا تھا مطلب ان کی گھڑی میں دو بجے کا مطلب صرف دو بجے ہی ہوتا تھا دو پانچ نہیں اگر تین بجے کلاس ہے تو تین پانچ نہیں تین تو ایک تو پنکچوالٹی پھر دیکشن اور پھر ان کا یومر مجھے ان کا یومر بڑا یاد آتا ہے واقعی ساری باتیں تو ایک طرح ان کا جو یومر تھا نا بیسا ہیومر میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھا تو وہ چھوٹی چھوٹی جو ان کی مزاگ ان کا جو سٹائل تھا وہ مجھے بڑا یاد آتا اور ان کی سمائل او گوڈ ایک اتنے سیریس بندے کے مو پہ جب اچانک سے ایک سمائل آ جائے نا تو وہ بڑا مزے کا ایک آپ پکچر امیجن کر سکتے ہیں کہ زیاہ صاحب اچانک سے مسکر آ دیں وہ چیزیں بہت یاد آتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ زیاہ مہیندین صاحب کے گریب جو ہے کومک پرفارمنس پہ بھی بہت تھی اور یہی وجہ ہے کہ تنزوں مزا میں بھی زیاہ مہیندین کا نام لوگ بھول نہیں پاتے ہیں کہ جس انداز سے وہ ہمارے بیان کرتے تھے اسی طرح کا ایک چھوڑی سی پرفارمنس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا آج زیاہ فیسٹیول میں جو کہ بھارت میں ہونے والی تقریب جشنے ریکھ تھا جو کہ لینگویج اور اردو کے بارے میں ہوتی ہے اس میں زیاہ مہیندین صاحب نے کیا کہا ڈاکٹر یونس بٹ صاحب کا ایک مضمون ہے بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا عورت اس لیے شادی کرتی ہے کہ تعریف کرنے کے لیے ایک بندہ مل جائے اور مرد اس لیے شادی کرتا ہے کہ تعریف کیے بغیر عورت مل جائے ویسے گھر کو جنت بنانے کے لیے شادی ضروری ہے میرا ایک دوست کہتا ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ مرنے کے بعد ہی جنت مل سکتی ہے میرے خیال میں تو کمارا احمق ہوتا ہے لیکن میرا دوست کہتا ہے کہ کمارا احمق ہوتا ہے مگر اسے اپنے احمق ہونے کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ شادی کرتا ہے دیکھا جائے تو شادی کا اس سے بڑا اعزازہ اور کیا ہوگا کہ صرف اسی صورت میں انسان خدا بن سکتا ہے اسے شاید مجازی خدا کہتے ہیں اس لیے کہیں کہ وہ بھی خدا کی طرح سنتا تو سب ہے بلکہ ہر وقت سنتا ہے لیکن بولتا نہیں اردو زبان اور اردو اردب پر جب بھی ہم بات کریں گے اور موڈرن ایرہ کی بات کریں گے تو زیاء مندلین کا نام پیش پیش ہے زیاء مندلین آپ کافی خفا ہیں ابھی آج کی ایک جنریشن سے کیونکہ زیاء مندلین صاحب کہتے تھے کہ اردو میں جو گریپ اور اردو کی جو میار ہے وہ اب ہمارے ٹیلی ویژن پر بھی نظر نہیں آ رہی اسی وجہ سے بہت عرصے سے یعنی کہ 21 سدی کہنا ہے کہ جب سے شروع ہوئی 2000 کا ایرہ جب سے شروع ہوا جب سے زیاء مندلین صاحب نے ٹیلی ویژن دیکھنا بند کر دیا تھا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی اردو کے ساتھ کتنا لگاؤ تھی ایک نظر دعوتیں ہیں زیاء مندلین کے اس انٹریو پر میں ٹی وی دیکھتا ہی نہیں کیونکہ اگر صرف بھونڈی زبان سننا ہے تو ہر وہ لفظ جو صحیح ہے اس کو غلط میں آپ کو مثال دوں ایک لفظ ہے مسالہ جس کو پورا ٹی وی مسالہ کہتا ہے ہماری ایک تعلیم جو بہت اچھی تعلیم تھی یہاں سے فارغ ہو کے اس کو ٹی ویجن کی ڈرامے میں کوئی پارٹ ملا تو وہ پارٹ اس نے کر رہا تو اس نے اس نے آکے مجھے بتایا رو رہی تھی کہ میں نے کہا کہ مسالہ یہ ہے تو ڈیریکٹر نے کہا اے کیا جی کیا بول رہی مسالہ مسالہ بولیں تو میرے پاس آئی کہ میں کیا کروں میں نے کہا اگر تمہیں کچھ تھوڑے بہت چار پیسے کمانا ہے تو جو ڈیریکٹر جو کہہ رہا ہے وہ ہی کرو لیکن یاد رکھنا کہ لفظ مسالہ ہی رہے مسالہ نہیں رہے آج زیا فیسٹ میں مختلف ادھاکاروں نے شرکت بھی کی ان ادھاکاروں سے ان سیلیپیٹی سے بھی بات کرتے ہیں جنہوں نے زیا مونیدنگ کے ساتھ کام کیا مسلسل اپنے آپ کو بیزی رکھتے تھے اور کچھ نہیں تو کم از کم یہاں پر دکشن کی کلاچ خود پڑھاتے تھے ان کی جو ہے نا یہ خاص تاکید کہ وہ میں خود کروں گا ان کے جیسا اردو بولنے والا اور انگریزی بولنے والا کوئی پیدا ہوئی نہیں سکتا دوبارہ سے اور جس طرح سے وہ عدب اور مزہ اور وہ چیزیں بھی اپنی گفتگو میں شامل کرتے تھے تو وہ بھی ایک امیزنگ چیز تھی اور اس کو ہم بہت ہی زیادہ انجوائی کیا کرتے تھے برکنگ بھی تھے مطلب اپنا کام جیسے اگر وہ اپنی کوئی چیز بھی کرنا ہے تو اس کی بھی اتنی دفعہ ریہرسل کرتے تھے حالانکہ ان کے اوپر تو کوئی ڈیریکٹر نہیں تھا اور اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کی شاگرت کون ہے تو ان کو کام کو دیکھئے ان کا لہجہ دیکھے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جیسے آپ نے کیا کیا آپ کے لئے اور وائی ایٹھر گریٹ لاس آج ہم نے پوری کوشش کی زیادہ انڈی دین کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں کچھ ایسے فیکٹس ہم آپ لوگ کے ساتھ اس رپورٹ میں اس ڈاکومنٹری میں شیئر کریں جس کے بارے میں آج کی جنریشن ہی آپ لوگ نہیں جانتے ہیں زیان بنیدین صاحب جو کہ ایک بینر اقوامی پاکستانی ایکٹر پیڈیسر ڈریکٹر نیریٹر رائٹر محلوب ہم کہہ سکتے ہیں کسی صداکار اور فنکار دونوں ہی تھے زیان بنیدین صاحب کا جانے سے ان کے ہمارے دنیا سے بچھر جانے سے جو خلہ پیدا ہوئی ہے اس خلہ کو کوئی نہیں پور کر سکتا اور آج بینر کی طرف سے میں زیان بنیدین صاحب کو یہ ٹیبیورٹ دیتا ہوں پہ اس رپورٹ کے ذریعے جس میں ہم نے اس فیسٹیول کے مختلف قسم کے جو معاملات ہیں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے اور جو یہاں پر ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں شیورٹ کی طرف سے لوگوں سے ملاقات بھی کی اور زیان بنیدین کے حوالے سے بہت ساری ایسٹیز ہیں جو ہم نے اپنی ریسرچ بیس ہماری جو بینک کی ٹیم ہے اسے جو ورک کی وہ بھی ہم نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی اس طرح کے بہت سارے کانٹینٹ کے لیے دیکھتے رہیے بینک ٹی وی ٹوٹ پی کے بی اے ڈیبل ایم بینک اللہ حافظ موسیقی نوجوان دل سے نہیں نظر سے دل لگاتے ہیں سورما ہے نوکتا ایسے ہے جیسے کوئی گیر کی دھن پر ناچے ایک بار دوسرا اور تیسرا سیدھا دل کے پاک موسیقی یہ مددی جو میں نے کہا ہے اس پر گوار کروں کی مزید تاٹا کا مزے گوار دلائیسر پھر کرنے پر پھر کرنے پر نہیں نسال ہونے پر آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ ہرگز 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 یہ بلالکی یہ بیدر بلالکی میں یہ نہیں ملکتا وہ کیسے بہت برا لگتا ہے اپسلی بہت بلا بیش بیش جائز یعنی اخلاقیات کو لاغ ماہر سے کچھ پانا لڑتا ہے نہیں بلکہ اخلاق سے سرچکا ہے آہ یا اخلاقیات کو مجھے رکی ہے ملابی نکہ تو لائف اتران ورک موسیقی